السلام علیکم مہدرم حضرات آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو پیش کر رہا ہوں جو کہ تاریخ مسعود کی ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب جو پاکستان کے ہیں ان کی ہے اور انہوں نے بہشتی زیور کے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا فون پر نکاح ہو جائے اور وہ اس سے ملا بھی نہیں یعنی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور وہ مل بھی نہیں سکتا اتنی دور ہے جیسا کہ یہاں سے انڈیا میں عورت ہو یا جو ہے دوسرے ایک انڈیا میں ایک امریکہ میں اور پھر کوئی بچہ ہو جائے تو وہ حلالی ہے یعنی اسی باپ کا مانا جائے گا اس کو حرامی نہیں کہہ سکتے یہ بہشتی زیور میں ایک مسئلہ ہے اور اس کو جو ہے پیش کیا ہے اس کا دفاع کیا ہے مفتی تاریخ مسعود نے آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ صوفیت میں جو ہے بدکاری کو بھی حلالی قرار دیا گیا ہے آپ کو مزا آئے گا بہت زیادہ آپ سوچئے اور سنیے دیکھئے ایک صاحب کہنے لگے بہشتی زیور ہے نا میں اکثر ترغیب دیتا ہوں تصحیل بہشتی زیور فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اتراز کرنے والے کرتے ہیں میں نے کہا یہ میرا ٹاپک نہیں اب آگیا تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں میں نے کہا مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں بیوی اس کی امریکہ میں فون پہ نکا ہو گیا صحیح ہے بندہ کہاں ہیں پاکستان میں لڑکی کہاں ہیں امریکہ میں واقعی لکھا ہوئے ایسے پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے یہ پاکستان میں رہتا ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں نکاح ہو گیا ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا کہنے لے کہ یہ کیا ہے وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا نہیں آرہی بات سوڑنے اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوئے یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوئے کہ شوہر پاکستان میں بیوی کہاں بولو امریکہ میں یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوئے بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں سال نکاح ہوئے ٹیلی فون پہ کوئی ملاپ نہیں کیسے ملیں گے بھئی سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق یہ باپ کون ہے اس بچے کا باپ ہے اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت بولتے کیوں نہیں ایک صاحب مجھ سے علچ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے اقلا میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف ہے اقل کے ایک بات پہ ٹکو باطل کی عادت یہ ہوتی ہے کبھی ایک دعوے پہ وہ ٹکتا نہیں ہے تو مہترم حضرات آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے جو ہے مسئلہ بیان کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ممکن ہی نہیں ان دونوں کا ملنا یعنی میاں بیوی کا ملنا ممکن ہی نہیں اور پھر بھی بچہ ہوتا ہے اور تو وہ حلالی ہوگا ابھی دیکھیں یہ آگے کیسے مفروضیں گھڑتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے اپنے بزرگوں کی بات کو صحیح ٹھہی جاتے ہیں اس کو دیکھئے پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کا جواب بھی آپ کو پیش کریں گے پہلے آپ اس کو سنیے کیا بات کر رہا تھا یار میں وہ بات کے چلے ہاں وہ مثال دے رہے تھے کہ پاکستان میں ہیں اور بیوی کھاں ہیں امریکہ میں یہ مسئلہ بھی خوب سن لیں مسئلہ بھی ایسا ہی ہے بچہ پیدا ہو گیا چھے مہینے کے بعد کیونکہ حمل کی کم سے کم مدد چھے مہینے ہوتی ہے سات مہینے میں بھی آ سکتا ہے آٹھ مہینے بھی آ سکتا ہے آنا نہیں چاہیے ٹائم پہ آئے تو زیادہ اچھا ہے لیکن آ سکتا ہے تو وہ بچہ فقہ کی تمام اسلامی اللہ کی تمام کتابیں جو تیرہ سو سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا حلال اس کو آپ زانی بولو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان لوگوں نے فقہ پڑھا ہی نہیں ہے ان کو دلائل کا کیا پڑھا ہے ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں بس وہ بھی یاد نہیں ہوتے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں بھی عربی نہیں آتی اردو ترجمے آتے ہیں پھر مشتہد بنے ہوتے ہیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کون سی آیت کے خلاف ہے یہ مسئلہ کہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے میں نے کہا ممکن نہ ہونا عقل کے خلاف ہوتا ہے قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتا ہے قرآن حق کی کون سی آیت میں نے کہا ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے الولد للفراش بخاری مسلم کی حدیث ہے بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا یہ بستر کی نایہ ہے بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو حجر بھی ہے حجر بھی ہے حجر زیادہ بہتر ہے اور جو زانی ہے وہ محروم ہوگا اس کو بچہ بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس کے بستر پہ پیدا ہوا اس کا ہے یہاں بستر یہ کنایا ہے کہ جس کے بیوی کے ہاں پیدا ہو اس لیے کہ بیوی آپ کی ہو بستر کسی اور کا ہو تو بھی بچہ آپ کا کہلاتا ہے نا نہیں آئی بات سمجھ میں ارے حسپتال کا بستر آپ کا بستر ہوتا ہے جہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں حسپتال میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا بستر تھوڑی ہوتا ہے وہ تو آپ نے حسپتال والوں سے رنٹ پہ لیا ہے لیکن بچے پھر بھی آپ کے کہلائیں گے کی نہیں کہلائیں گے وجہ اس کی ہے کہ جس کے جو جنم دے رہی ہے وہ بیوی آپ کی ہے تو یہاں فیراش سے مراد فقہہ کہتے ہیں کیا ہے بیوی جس کے بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو نبی نے فرمایا وہ اس کے ہوگا جس کی بیوی ہے نہیں آئی بات سمجھ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ اس کا کہلائے گا یہ عورت جس کی بیوی ہے زانی کو بچہ اس کی طرف نسبت ہی نہیں ہوگی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے اسلامی لاؤ ہے یہ قانون ہے بعض قانون بنائے جاتے ہیں فتنہ پرستی کو روکنے کے لیے کیونکہ میاں بیوی میں کوئی بھی بیٹھ کے یہ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ آپس میں مل بھی رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں شادی کے بعد بھی تو اس کا امکان ہے نا کہ بیوی آپ کی ہو خدا نہ خواستہ بچہ کسی اور سے پیدا ہو رہا ہو وہاں انگلی اٹھانے کی اجازت ہے بولو بھئی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا گھنگر یالے بال ہیں آپ کے خاندان میں سب کے صدیوں سے سلکی بال چلے آ رہے ہیں آپ کے بچہ آپ بھی گورے چٹے بیوی بھی گوری چٹی بچہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا اتنا بلیک کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو میرا نہیں ہے بولتے کیوں نہیں اسلام نے ان تمام چیزوں کا دروازہ بولو بند میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے میاں بیوی کا بس that's all یہ law ہے تاہے اقل میں آئے نہ آئے تاکہ یہ جو نصب پہ انگلیاں اٹھانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے ہاں اس کی اجازت شوہر کو ہے کہ وہ نفی کرے کہ میرا نہیں ہے شوہر کہہ سکتا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میرے سلکی بال خاندان میں پاکستان میں بیگم امریکہ میں میں تو ملا ہی نہیں ہوں یہ مارکیٹ میں آ کہاں سے گیا شوہر کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے نفی کرے لیکن اسلام کہتا ہے جب آپ اس بچے کی نفی کر رہے ہو کہ میرا نہیں ہے it means آپ بی بی کو پر زنا کی تحمت لگا رہے ہو سمجھ میں آ رہی بات آپ کیا کر رہے ہو تو یہ تحمت بھی اسلام اتنی جلدی اتنے آرام سے accept نہیں کرتا ہے اسلام کہتا ہے یا تو چار گواہ پیش کرو آپ ایسا ہی نہیں آپ کسی پہ کہہ سکتے اس نے زنا کیا ہے آپ جب یہ کہہ رہے ہو میرا بچہ نہیں ہے it means کہ آپ کیا کہہ رہے ہو یہ جانیہ ہے زنا کے لیے چار گواہ پیش کرو وہ نہیں کرتے لعان کرو عدالت میں جا کے عدالت میں آپ پانچ مضبوط قسمیں اٹھاؤ کہ مجھ پر اللہ کی لانت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس نے زنا کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے با پھر عورت بھی پانچ قسمیں اٹھائے کہ میرا شہر جھوٹ بول رہا ہے یہ اسی کا بچہ ہے ہمارے درمیان ملاب ہوا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے بغیر آپ بچے کی نفی نہیں کر سکتے عورت اگر اقرار کر لے کہ ہاں میرا نہیں ہے لیکن شو نہ کرنا چاہ رہے ہو عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو پھر بھی فقہہ کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پر مل گئے ہو جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا تو این ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو اگرچہ لوگ یہ باتیں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو قرآن و سنت آپ کو ایسے موقع پہ تعویلات کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام کہتا ہے یہ رائیڈ صرف ہزبینڈ کا ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے اور اسلام کہتا ہے ایسے آرام سے ہم مانیں گے نہیں کہ تمہارا نہیں ہے تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا نفی کی اس کا مطلب تم اس کو بی بی کو زانیہ کہہ رہے ہو زانی کا الزام لگانے کے لیے کوٹ میں جانا پڑے گا عدالت میں عدالت میں چار گوا پیش کرنے پڑیں گے نہیں پیش کر سکتے چار قسمیں اور پانچویں قسم اٹھانی پڑے گی اس کے بعد بچے کی تمہارے تم سے نفی ہوگی بیوی اگر اقرار کر لیتی ہے تو بچہ اس کے حوالے کیا جائے گا اور بیوی بھی اگر کہتی ہے میں نے زنا کیا تو اس کو رجم کر کے پتھروں سے مار کے ہلا کیا جائے گا اس پروسس کے بغیر یہ کہنا کہ پچھلی نسل میں یہ ممکن ہے آپ کے صدیوں جدی پشتی باپ دادا میں کسی کا افریقہ سے تعلق ہو سپرنگ والے بال ہو ان کے کوئی نسل کھچ کے آگئی ہو تو اسلام نے یہ دروازہ کیا کر دیا بولو بند لیکن جس نے پروپر طریقے سے اسلامی کے لاؤ پڑھا نہیں ہوتا وہ کیڑے ہی نکالتا رہے گا بیٹھ کے یہ حدیث کے خلاف یہ قرآن کے خلاف یہ تو بھائیو اب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں دوسرے فرقے کے مولوی مولوی توصیف الرحمان جو کہ اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور مفتی صاحب دیوبندی فرقے سے تھے تو اب ہم ان کا جواب رکھتے ہیں اور ان کی گفتو رکھتے ہیں آپ کے سامنے اور آپ فیصلہ کیجئے کیا ہے عبدہو و رسولہ اما بعد ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے فرقہ پرستی نے اپنے پنجے ایسے گاڑے ہوئے ہیں کہ ہر شخص ہر پیر و فقیر ہر شیخ و مرشد اپنے ماننے والوں کو وہی کچھ دکھانا چاہتا ہے جو اس کی اپنی آنکھ دیکھتی ہے تصوف کے سلسلے پیری مریدی کے سلسلے اور عوام جہالت کے دلدل میں گری ہوئی جو شاہ صاحب نے فرما دیا جو پیر صاحب نے فرما دیا جو بزرگوں نے فرما دیا وہی حرف آخر اور مشایخ علماء مفتیان اللہ من رحمہ ربی وہ اپنے مذہب کے تعصب میں لوگوں کے اقوال بزرگوں کی باتیں حضرتوں کے ملفوزات صرف اسی کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں کتاب و سنت کی خالص دعوت قرآن اور حدیث کا خالص پیغام وہ ان کو حضم نہیں ہوتا کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر عوام نے کتاب و سنت کی خالص دعوت کو ماننا شروع کر دیا تو پیری فقیری کے دھندے میں جو دال روٹی چل رہی ہے اس کے بند ہونے کا خطرہ ہوگا اور تعصب کی اندھیر نگری میں ان کی قیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ صحیح اور سریح نصوص پر افکار باطلہ کے ایسے تیر چلاتے ہیں کہ مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جائے انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کتاب و سنت میں معنوی تحریف ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے بس جو بزرگوں نے فرمایا ہے اس کا دفاع ہونا چاہیے انہی صوفیہ میں سے ایک بہت بڑا نام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے تھانوی صاحب صوفی مزاج کے حامل پیری مریدی کا بڑا تجربہ رکھنے والے اپنے مریدین کے ہاں حکیم الامت کا لقب پانے والے ان کی ایک مشہور کتاب ہے بہشتی زیور جسے لڑکیوں کی شادی کے موقع پر خاص طوفے میں دیا جاتا ہے اس میں بہت سارے مسائل بے دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ باطل قیاس پر اور غلط آراء پر بھی مبنی ہیں بلکہ بہشتی زیور کا ایک مسئلہ لے کر ہمارے کراچی کے دوست عبدالشکور رحمہ اللہ کے ساتھ ایک معاملہ بڑا عجیب ہوا انہوں نے بھی عجیب کیا اور جواب میں بھی عجیب ہوا یہ لیاری کے رہنے والے تھے انہوں نے کہیں مسئلہ پڑھ لیا کہ اگر چھوری پہ یا انگلی پہ گندگی لگیوی ہو اور کوئی تین دفعہ اس کو چاٹ لے تو وہ چھوری یا انگلی پاک ہو جائے گی تو انہوں نے جان بوجھ کے ایک چھوری پر گندگی لگائی اور ایک شاپر میں لپیڑ کے اپنی جیب میں ڈال لی اور تھانوی صاحب کے ماننے والے ایک مدرسے میں چلے گئے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جس نے کہہ حضرت ایک سوال کر میں آیا ہوں کہا جی فرمائیے کہ وہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگر انگلی پر گندگی لگی ہو تین دفعہ کوئی چاٹ لے تو وہ پاک ہو جائے گی چاٹنا منع ہے لیکن چاٹ لے تو پاک ہو جائے گی وہ نے کہا بلکہ صحیح لکھا ہے حکیم علومت نے بلکہ صحیح فرمایا ہے تو اس نے جیب سے وہ چھوری نکالی اور مفتی صاحب کے آگے کر دی کہ ذرا یہ چھوری پاک کر کے دے دیجئے مجھے تو مفتی صاحب نے اشارہ کی اور طلبہ نے پکڑ کے عبدالشکور جن رحمہ اللہ کو بہت مارا تو اس نے کہا حضرت مار کیوں رہے ابھی آپ ہی نے تو فتوہ دیا تھا کہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے مہشتی زیور کا مسئلہ ہے تو مہشتی زیور میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کتاب اور سنت کے وعد دلائل کے خلاف ہیں غلط آراء اور قیاس پر مبنی ہیں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے سن لیجئے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں بیوی اس کی امریکہ میں فون پہ نکاح ہو گیا صحیح ہے بندہ کہاں ہیں پاکستان میں لڑکی کہاں ہیں امریکہ میں واقعی لکھاوا ہے ایسے پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹنس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے یہ پاکستان میں رہتا ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں نکاح ہو گیا ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا اور پھر دیکھئے کہ مفتی ساتھ کس طریقے سے اس باطل مسئلے کا دفاع کرتے ہوئے خدیث میں تحریف کر رہے ہیں میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے میاں بیوی کا بس that's all یہ law ہے اقل میں آئے نہ آئے اقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو پھر بھی فقہہ کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پر مل گئے ہوں جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے تو این ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہستے ہیں اب کوئی مفتی طارق مسئل صاحب سے پوچھے کہ حضرت یہ تو بتا دیتے یہ کرامت کس کی ہے مرزا قادیانی پر رد کرتے ہوئے اس کا ایک حوالہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ مجھے آخر یور میں ایک بڑی کرامت ملی کہ میں نے شادی کی اور میرے قریبی دوستوں نے منع کر دیا کہ آپ ایسی بیماریاں آپ کو لاحق ہو چکی ہیں کہ آپ شادی کے قابل نہیں لیکن میں نے شادی کرنی تھی کر لی اور پھر ہوا یہ کہ مجھے اس عورت میں سے اولاد بھی ہو گئی جبکہ میں شادی کے قابل ہی نہیں تھا مرزا جی یہ آپ کی کرامت نہیں ہے یا یہ آپ کا موجزہ نہیں ہے یہ تو آپ کی بیوی کی کرامت ہے جس نے بغیر خامن کے بچہ دے دیا توپہ گولڑا میں لکھتا ہے سارے نبیوں کے موجزے تین لاکھ سارے نبیوں کے موجزے تین ہزار میرے اکیلے کے تین لاکھ سنو بات نہ کرو بات کرو کہ تم اپنی بات چھوڑ دوں تمہارے لکنوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس نے کہا سارے نبیوں کے موجزے تین ہزار میرے اکیلے کے تین لاکھ میں نے کہا حضرت جی میں طالب مجھ کو بتلائیے موجزہ کونسہ ہے کہہ لگا سب سے بڑا موجزہ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا حکیم نور دین کو پتا چلا اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو فتنے کا ڈر ہے شادی نہ کرو اور جانتے ہیں فتنے فتنے کا ڈر ہے کہا لیکن میرا موجزہ دیکھو ابھی نو میں ہنے نہیں گزرتے بچہ پیدا ہوگی میں نے اپنے کتاب میں لکھا میں نے کہا حضرت جی موجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں تمہاری بیوی کا تو ہم پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کرامت کس کی ہے پڑوسی کی کرامت ہے یا بیوی کی کرامت یہ کرامت سے بھی تو پردہ ہٹا دیتے ہیں کرامت کس کی ہے اس مسئلے کا غلط دفاع کرتے ہوئے بخاری کی ایک روائے سے استطلال کیا جاتا ہے کہ صحابی رسول سیدنا سید بن ابی وقاس رضی اللہ وردانے اپنے کافر اور زینی بھائی عطبہ بن ابی وقاس کی وسیعت کے مطابق دعویٰ کیا تھا کہ زمعہ کی لونڈی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا بھتیجہ ہے کیونکہ میرا بھائی وسیعت کر گیا کہ اس سے میں نے زنا کیا اور فتح مکہ کے سال سیدنا ساٹھ نے وہ بچہ لے لیا اور کہا یہ میرے بھائی کا بچہ ہے لیکن عبد بن زمعہ نے کہا کہ یہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے اور میرے باپ کے مستر پر پیدا ہوا ہے لہذا یہ میرا بھائی ہے فیصلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے یہ بچہ عبد بن زمعہ کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہیر الحجر بچہ اسی کا مانا جائے گا جس کے مستر پر پیدا ہوا اور زنا کرنے والے کے لیے رجم کی سزا ہے صحیح بخاری دو ہزار ترپر نمبر ہوایت ہے ہم ارز کرتے ہیں کہ یہ حدیث مفتی تارک مصول صاحب کے لیے دلیل نہیں بنتی کیونکہ یہاں اس لونڈی کا مالک موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ ہم بسر بھی ہوا ہے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے لیکن بہشتی زیبر میں جس مسئلے کا ذکر ہے وہاں شوہر اور بیوی زندگی میں ملے ہی نہیں ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے ہماروں میل دور ہے نہ ایک دوسرے کو دیکھا نہ ملاقات ہوئی نہ ہم بسری ہوئی اور مفتی صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا آپ اس میں ملنا بھی نا ممکن ہے مفتی صاحب کے الفاظ ذرا سمائد فرمائیں یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھاوا ہے بہشتی زیبر میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں سال نکاح ہوئے ٹیلی فون پہ کوئی ملاپ نہیں کیسے ملیں گے بھائی سال کے بعد بچہ مارکیڈ میں آگیا تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق یہ باپ کون ہے اس بچے کا باپ ہے اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت بولتے کیوں نہیں ہم ارز کرتے ہیں کہ حضرت اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ شوہر موجود ہو اور میاں بیوی کا صحیح تعلق جمعہ کیا وہ ہو چکا ہو اور شوہر اپنی بیوی پر زناح کا الزام بھی نہ لگاتا ہو اور نہ ہی لعان کی صورت ہو بلکہ مان رہا ہو کہ بچہ میرا ہے لیکن اس کے بابوجود اگر کوئی آ کر زناح کا دعویٰ کرے تو اس زانی کی بات کو مسترد کیا جائے گا اور شوہر کا بچہ ہی تسلیم کیا جائے گا ان دونوں صورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک طرح میاں بیوی کا تعلق ہوا ہے خامن موجود ہے اور کوئی زانی آ کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے زناح سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اور دوسری طرف میاں بیوی مشرق و مغرب کی دوریوں پر ہے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ملاقات ممکن نہیں اور ادھر بیوی کے مستر پر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا ہوگا یا کسی مفتی کی کرامت سے ہوا ہوگا یہ کسی نہ کسی کی کرامت سے ہوا تو ہم ارز کرتے ہیں حضرت حمد پیدا کیجئے آہل الحدیث سے سبق سیکھئے کہ معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کوئی معصوم عن الخطا نہیں اگر کسی نے کوئی بات غلط لکھ دی تو حمد جرمت پیدا کر کے اسے غلط مال لیجئے کیا بگڑے گا ارے بھائی خود امام ابو حنیفہ رہیبہ اللہ رحمت واسحہ اہل السنہ کے امام ہمارے امام وہ اپنے شاگر سے کہتے ہیں کہ میری ہر بات نہ لکھو مجھ سے پوچھ پوچھ کے لکھو کہ یہ فتوہ میں نے کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے میں آج کوئی فتوہ دیتا ہوں اس کے خلاف دلیل پالوں تو رجوع کر لیتا ہوں اور امام صاحب کے کتنے مسئلوں میں رجوع ثابت ہے تو آج اس کے بعد کوئی آنے والا کوئی مولوی صاحب کوئی شیخ صاحب کوئی حکیم الامت صاحب کوئی بزرگ ہستی اگر ان کے قلم سے کوئی غلط مسئلہ لکھا گیا تو تسلیم کر لیجئے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے لیکن اس کے دفاع میں آپ احادیث کو تعویل کے دریے ایسا مفہوم پہنانے کی کوشش کریں کہ آپ کے بزرگ کی بات ٹھیک ہو جائے تو جب تک آہل الحدیث زندہ ہیں آپ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا اب اس کے بعد ایک ویڈیو میں اور پیش کر رہا ہوں ویڈیو لمبے ہو جائے گی لیکن پھر بھی جو ہے بہت دلچسپ جواب ہے اور بہترین ہے کیونکہ اس ویڈیو کے جواب میں مفتقار مسعود نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی اب اس ویڈیو کے جواب کا جواب فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مولیو توصیف الرحمان صاحب نے جو ہے ایک اور ویڈیو بنائی جس میں اس کا بہت ہی اچھی طریقے سے جواب دیا گیا ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے یہ دونوں فرقے ہیں آپس میں جو ہے لڑ رہے ہیں اور آپ دہے کیجئے کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی غلط ہے قرآن حدیث کے مطابق مجھے توصیف الرحمان کی بات صحیح لگی اور جو انہوں نے مسئلہ گھڑا ہے اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اور یہ حقیقت ہے آپ بھی دیکھیں سوچئے ہو سکتا ہے میرے علموں میں کمی ہو آپ بھی دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب نے بہشتی زیور میں لکھے ہوئے ایک مسئلے کا دفاع کرنے کی کوشش کی کچھ ساتھیوں کے سوار پر اللہ کی رحمت سے ہم نے اس کا جواب دیا وہ جواب ہمارے پینچ پر ہمارے چینل پر موجود ہے آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اس میں کسی قسم کی کوئی فتوہ بازی یا کسی کو ہم نے گمراہ قرار نہیں دیا لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مفتی صاحب جو اپنے آپ کو بڑا معتدل بنا کر پیش کرتے ہیں وہ یہاں پر بھی اخلاقیات کا پاس رکھتے ہوئے اور علمی سنجیدہ گفتگو کرنے کی بجائے ایک الگ سٹائل میں نظر آئے باوجود یہ کہ انہیں اپنی سٹائل میں کچھ کمی نظر آئی کیونکہ وہ خود ہی کہتے ہیں درہ سن لیجئے میرا سٹائل تھوڑا سا بخری ہو گیا کیونکہ توسیب الرحمان صاحب جب علمی اختلاف کرتے ہیں تو علمی سٹائل میں نہیں کرتے اور ایسے پیش کرتے ہیں دین انہوں نے سمجھا ہے باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں دین کا ہے کیا قرآن و حدیث یہ جانتے ہیں ہم تو گھاس کھاتے رہیں آر درسال بدروں میں حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا پھر بھی اگر مفتی طارق مسعود صاحب ایسا سمجھتے ہیں تو ان پر لازم تھا کہ وہ وخری سٹائل کی بجائے علمی انداز سے گفتگو فرماتے دلائل پیش کرتے کہ دیکھیں جی یہ انداز ہوتا ہے کسی سے علمی اختلاف کا اور اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے ہمارے انداز پر بے وجہ اعتراض کرنے کی بجائے خود اپنے انداز پر غور فرمائیں کیونکہ اسی انداز اور وخری سٹائل پر آپ پہلے بھی معذرت کر چکے ہیں جب آپ نے کہا تھا مولانا توصیف الرحمن کے بارے میں میرا ایک کلیپ وائرل ہوا ہے اچھا وہ توصیف الرحمن صاحب کے بارے میں میرا ایک کلیپ وائرل ہوا ہے یہ وضاحتی بیان بھی میں کر دیتا ہوں تو میں نے تو مولانا توصیف الرحمن صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ چیختے بہت ہیں اور بالکل گدے جیسی ہیں والس طرح کے میں نے کچھ وہ کلیپ میں نے بہت جگہوں سے ہٹایا کیونکہ مجھے خود لگا کہ یار یہ میں بھی توہین کر رہا ہوں ہم تو خیر ادنا درجہ کے طالب علم ہیں تاریخ مسعود صاحب نے محدث العصر فضیلت الشیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ان کے خلاب بھی خوب دل کھول کر زبان درازی فرمائی اور ان پر بلا دلیل و برہان خیانت تک کی تحمتیں لگائی وہ بعد میں تاریخ مسعود صاحب نے یہ ظاہر فرمایا کہ وہ اس پر شرمندہ ہیں اور رجوع کا کلپ ریکارڈ کروایا لیکن وہ بھی حضرِ گناہ بدتر از گناہ کے مصداق تھا اس میں پھر یہ الزام لگا دیا کہ شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بنو شیبان کا لونڈا تھا اس قدر بدتمیزی والے لہجے سے اس نے اپنی کتابوں میں نام لکھا ہے امام محمد بن حسن کے بارے میں لکھا ہے بنو شیبان کا لونڈا تھا الحمدللہ اس کے جواب میں ہمارے دینی بھائی ہمارے دوست فضلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ نے بڑی سنجیدگی سے تاریخ محسوس صاحب کو جواب دیا کہ مفتی صاحب حوالہ تو دے کہ شیخ زبیر رحمہ اللہ نے کس کتاب میں یہ لکھا ہے مفتی تاریخ محسوس صاحب نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا اسی طرح اور بھی کئی علماء پر تنقید کرتے رہتے ہیں علماء اہل حدیث پر اور انہیں فرقہ پرست اور تعصف کا الزام ان پر لگاتے رہتے ہیں اپنے اس جوابی کلپ میں بھی مفتی تاریخ محسوس صاحب نے تنز کے جو نشتر چلائے ہیں ہم ان سے بے خبر نہیں یا ایسے نہیں کہ ہمیں اس تنز کا کوئی احساس نہیں ہوا لیکن ہم اللہ کی رضا کے لئے ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں ہمارا وہ کلپ جو چودہ منٹ کا تھا مفتی صاحب نے اس کے جواب دیتے ہوئے پینتیس منٹ کا کلپ ریکارڈ کروایا لیکن وہ سارے کا سارا اصل موضوع پر نہیں بلکہ ان کی عمومی مزاج کے مطابق خلط مبحث کا شہکار ہے اور اس میں موضوع سے ہٹ کر بھی باتیں ہیں جیسے ان کی بکری کے وہ تین بچوں والا قصہ اس مسئلہ کو سنجھنے کے لئے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اصل بات کیا ہے تو یہ آپ مفتی تاریخ محسوس صاحب کی زبان سے ہی سن لیجئے بھئی بیوی 20 سال سے وہاں ہے یہ رخصتی ہوئی نہیں شوہر امریکہ میں بیوی کہاں ہے پاکستان میں ایک سال بعد بچہ پیدا ہو گیا یہ ہے اصل بات کہ رخصتی ہوئی نہیں بقول مفتی صاحب کے اگر ہوئی بھی تو شوہر اور بیوی سالوں سے ایک دوسرے سے دور ہیں الگ الگ ملکوں میں رہ رہے ہیں ایک پاکستان میں ہے دوسرا امریکہ میں ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا وہ بچہ حلالی ہے اب مفتی صاحب کے بقول یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے آئیے سنیئے ان کا کلپ شوہر انکار کرے گا قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اگر قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا ہے تو بھیر ایک الگ بات ہے شوہر انکار کرے گا قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگر قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے تو یہ الگ بات ہے آپ نے مفتی صاحب کے علمی انداز کو دیکھ لیا ہم ان کے اس علمی انداز پر ایک طرح رکھتے ہوئے انہی کی زبانی ان کا دعویٰ دوسرے الفاظ میں آپ کو سناتے ہیں ذرا سن لیجئے اور فقہ حنفی میں اور فقہ حنبلی میں اسی لیے ہے یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہے کیونکہ قرآن حدیث میں ایسا ہے لیجئے یہ ہے مفتی صاحب کا دعویٰ جو ان کی اپنی زبانی آپ سمات فرما چکے ہیں اب اپنے اسی بیان میں جناب نے یہ بھی کہا دوبارہ سن لیجئے تاریخ مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں لیجئے مولدہ تاریخ مسعود صاحب ہم آپ سے قرآن و حدیث کا حوالہ مانگ رہے ہیں آپ جس مسئلہ پر بحث فرما رہے ہیں جس کے بارے میں آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ فقہ میں یہ مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسے ہے جناب اپنا پکا وعدہ پورا کیجئے قرآن حکیم کی وہ آیت پیش کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ میاں پردیس میں ہے برس ہا برس گزرگے گھر نہیں آیا اور گھر اس کی بیوی بچہ جن چکی ہے تو یہ بچہ حلالی ہے اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ حوالہ دکھانے کا پکا وعدہ کرنے والے مفتی صاحب اپنے اصل دعوے کی دلیل کب دکھاتے ہیں آیت نمبر بتا دیجئے صورت کا نام بتا دیجئے یا حدیث کا اسکین پیش کر دیجئے حدیث کا نمبر اور کتاب کا نام بتا دیجئے ہمیں انتظار رہے گا مفتی طارق مصول صاحب اپنا یہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا کرتے ہیں یا ہمارے مرنے کے بعد بھی اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے اور قرآن و حدیث کی طرف اپنی طرف سے باتیں منصوب کرتے ہوئے مولوی صاحب بھی یہ جہان چھوڑ جاتے ہیں اب گیند آپ کے کٹیرے میں ہے درہا وہ حدیث نمبر حدیث کا نام صورت کا نام آیت نمبر اس کا ہمیں انتظار رہے گا اور اگر مفتی صاحب یہ کہے کہ میں تو پہلے ہی کلپ میں حدیث پیش کر چکا ہوں الولد للفراش یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو ہم ارز کریں گے حضرت اس حدیث میں زیر بحث مسئلے کی کوئی صراحت نہیں یوں تو صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی جگہ پر ہے لیکن ہم آپ کے سابنے کتاب الفرائد باپ الولد للفراش حراتن خیانت او امتن اس کے سکرین رکھ رہے ہیں تمام تر تأثبات اور جانمداری سے دامن بچاتے ہوئے اس پہ خوب غور فرمائیں اور خورت بین لگا کر دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں کہ اس میں یہ بات کہاں ہے کہ میاں بیوی الگ الگ دیسوں میں ہیں سالوں سے نہیں ملے تب بھی بچہ باپ ہی کا ہوگا بیوی امریکہ میں خامن پاکستان میں سال ہا سال سے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن بستر پہ ہونے والا یہ بچہ تب بھی اسی باپ کا ہے جو اس سے نکاح کر چکا ہے اور وہ سال ہا سال سے آپ اس میں ملے بھی نہیں ہیں اپنے بیان میں ہم نے اس حدیث کی وضاحت بیان کرتے ہوئے جو حرز کیا تھا وہ آپ دوبارہ سنیں ہم حرز کرتے ہیں کہ حضرت اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ شوہر موجود ہو اور میاں بیوی کا صحیح تعلق جمعہ کیا وہ ہو چکا ہو اور شوہر اپنی بیوی پر زنہ کا الزام بھی نہ لگاتا ہو اور نہ ہلان کی صورت ہو بلکہ مان رہا ہو کہ بچہ میرا ہے لیکن اس کے بابوجود اگر کوئی آ کر زنہ کا دعویٰ کرے تو اس زانی کی بات کو مسترد کیا جائے گا اور شوہر کا بچہ ہی تسلیم کیا جائے گا ان دونوں صورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک اور میاں بیوی کا تعلق ہوا ہے خامن موجود ہے اور کوئی زانی آ کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے زنہ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اور دوسری طرف میاں بیوی مشرق و مغرب کی دوریوں پر ہیں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ملاقات ممکن نہیں اور ادھر بیوی کے مستر پر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو حضر جی فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا ہوگا یا کسی مفتی کی کرامت سے ہوا ہوگا یہ کسی نہ کسی کی کرامت سے ہوا تو ہم ارز کرتے ہیں حضرت ہمت پیدا کیجئے آہل الحدیث سے سبق سیکھئے کہ معصوم علی الخطہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کوئی معصوم علی الخطہ نہیں اگر کسی نے کوئی بات غلط لکھ دی تو ہمت جرورت پیدا کر کے اسے غلط مان لیجئے کیا بگڑے گا مفتی طارق مصول صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا ذرا یہ بھی سو لیجئے جناب توسیب الرحمان صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں انہوں نے میرا بڑا مزاق اڑایا اس کلپ پہ اور کہا کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہا ہے کیونکہ یہ مسئلہ لکھا ہے بہشتی زیور میں پھر وہی جو موطرم کا اسٹائل ہے کہ اندے مقلد ہیں اور بہشتی زیور قرآن و حدیث کے خلاف اور پھر ایک حدیث کورٹ کی ہے بخاری کی جو میں نے بخاری کی حدیث کورٹ کی تھی اسی کا غلط مفہوم بیان کیا ہے تاریخ مسئل صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ توسیب الرحمان نے اس کا غلط مفہوم بیان کیا بتائیے تو صحیح غلطی کیا ہے اس غلطی کی نشاندہ ہی تو کیجئے غلطی کیسے ہے اور کیا ہے کیا زمعہ جن کی لونڈی کے بچے کا یہ مسئلہ تھا وہ اپنی لونڈی کے پاس موجود نہیں تھے کیا وہ کئی سالوں سے سفر پہ نکلے ہوئے دوسرے بلک میں مقیم تھے یا ان کی لونڈی سال ہا سال سے کسی اور ملک میں رہ رہی تھی جب ایسا کچھ نہیں تو پھر یہ آپ کے مسئلے کی دلیل کیسے بن گیا آپ منٹل لیول کی بات کرتے ہیں ہم تو کی طالب علم ہیں چھوٹے سے ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں دین حنیف کی خدمت کرنے کی اللہ اس کا قبول فرمائے لیکن ذرا آپ اپنا منٹل لیول تو دیکھ لیں آپ کے استدلال اور مستدل کے درمیان کتنا تفاوت ہے کتنا فرق ہے حدیث میں ایسے بچے کا ذکر ہے جس کا باپ اور ماں ساتھ ساتھ ہیں ایک ہی جگہ ہیں اور آپ ایک ایسے بچے کا مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو بقول آپ کے دور دراز مسافت میں ہیں ایک پاکستان میں دوسرا امریکہ میں لہذا میں پھر ارز کروں گا کہ اپنا پکا وعدہ بورا کیجئے اور جو بات آپ نے قرار و حدیث کی طرح منصوب کی وہی بات قرار و حدیث سے دکھائیے یاد رکھئے صرف اپنے بزرگوں کا مسئلہ صحیح ثابت کرنے کے لیے جانتے بوجھتے قرآن پاک کی آیت اگر غلط موقع محل پر فٹ کر دی جائے تو یہ تحریف ماندی کا گناہ تو آپ کے کندوں پر رہے گا اللہ اپنی پناہ میں رکھے اپنے اس کلپ میں مفتی صاحب نے بارہا الولد للفراش صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث کا یہی ایک جملہ بار بار دہرایا لیکن ایک بار بھی نہیں بتایا کہ اس جملے کے پیچھے واقعہ کیا ہے اس کا سیاپ و سباق کیا ہے حالانکہ مفتی صاحب کی اپنی ادھوری بات کسی نے سیاپ و سباق سے کاٹ کر ایک الگ کلپ بنا دیا تو اندازہ لگائیے مفتی صاحب کے غصے سنیے ان کا یہ کلپ کیا مفتی صاحب کیا تھا اب دیکھو میرا ایک کلپ مارکیٹ میں چل رہا ہے دودھ اوبالے بغیر پیو شوٹ کلپ چل رہا ہے دودھ بغیر اوبال کے پیو جس کمبخت نے وہ شوٹ کلپ بنایا وہ مجھے اکیلے میں نہ ملے چب تاہے چار شے بندوں کے ساتھ آئے تو بچت ہو جائے گی جس دن مجھے وہ اکیلے میں ملا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں نے اس طرح نہیں کیا کہ یہ جو آپ کے پاس دودھ آرہے اس کو بغیر وائل کر کے پیلو اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا پڑاو ہے یہ بغیر وائل کر کے پیلیا لال بیک کی ٹانگیں آپ کے پیٹ میں جائیں گی آپ کے پیٹ میں مینڈک کے بچے جائیں گے آپ کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا کیا جائے گا پوری بات کے بجائے وہ اتنا سا کلپ نکال لیا کہ دودھ کے ساتھ ظلم ہے کہ وائل کر کے پیتے ہیں صرف اتنی بات کافی نہیں ہے مفتی صاحب کے کلپ کے ساتھ جو ایک آدمی نے شاٹ کلپ بنا کر کیا مفتی صاحب اس حدیث کے ساتھ بہی کچھ کر رہے ہیں کہ ساری بات چھوڑ دی اور ایک جملے کو بار بار دہر آیا جا رہا ہے الورد للفراش جناب پوری بات تو لوگوں کو بتائیں اس حدیث میں جس بچے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اس کے ماں باپ ایک ہی جگہ پر ہے یا ایک پاکستان اور دوسرے امریکہ میں برس ہے برس کی دوری پہ ہے مفتی صاحب اگر آپ کی کوئی عادی بات نقل کرے تو آپ کہتے کہ یہ بندہ مجھے اکیلے میں نہ ملے اکیلے میں ملا تو میں نہیں چھوڑوں گا ہاں چار پانچ بندوں کے ساتھ مل گیا تو پھر ان کو دے کہ میں بھی چپ ہو جاؤں گا آپ کی بات سیاق و سباق سے کاٹ کر بیان کی جائے تو آپ کے غصے کا یہ عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تنہا نہ ملے لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ وہی کھلوار کر رہے ہیں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن نہیں ملنا آپ کا اللہ کے نبی کے ساتھ آمنہ سامنا نہیں ہونا ایسا کوئی عقیدہ نہیں آپ کا مفتی تاریخ مسعود صاحب جو دوسروں کے منٹل لیول پر تنس کرتے ہیں اپنے مسئلے کے دفاع میں فضیلت شیخ ابن عباس رحمہ اللہ کا فتوہ بھی لائے کمپیوٹر کے سکرین شاٹ کی صورت میں وہ آپ بھی دیکھ لیں مفتی صاحب آپ نے جو شیخ ابن عباس رحمہ اللہ کا یہ فتوہ جس کا سکرین شاٹ آپ نے پیش کیا ہے وہ عربی زبان میں ہے اور عجمی عوام اکثریت عربی زبان سے واقف نہیں لیکن انصاف سے کم از کم آپ تو بتائیے کیا اس میں زیر بحث مسئلہ کا کوئی ذکر ہے کہ شوہر سانوں سے دوسرے ملک میں ہو اور بیوی کسی اور ملک میں ہو اور بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے نہ ان کی ملاقات ہوئی نہ ان کی رخصتی ہوئی اتنی دوریوں پر بچہ پیدا ہو گیا تب بھی وہ بچہ اسی شوہر کا ہوگا آپ انصاف کریں یا نہ کریں مدارس دینیہ کے طلبہ حتیٰ کے درجہ ثانیہ ثالثہ کے طلبہ مجھے گواہی دیں گے کہ شیخ ابن عباس رحمہ اللہ کے اس فتوے میں ایسی کوئی بات نہیں مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے پر اگرزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بہشتی زیور پر مغلنات پکی ہیں ذرا سنیئے حضرت کا کلیب جناب توصیب الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک لال رمال ڈال کے اسی طرح کیمرے میں اسی سٹائل سے جو مغلزات آپ نے بہشتی زیور کے خلاف پکی ہیں آپ وہی فقہ ہمبلی کی کے خلاف بھی بولو پکیں کائن لی طارق مسعود صاحب تمیس و تہذیب کی حدود کراس کرتے ہوئے آپ نے جو لب و لہجے اختیار فرمایا ہم اسے نظر انداز کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بہشتی زیور کے خلاف میری ایسی کونسی بات تھی جسے آپ نے مغلزات بکنے سے تعبیر فرمایا کیا کسی اجتہادی مسئلے میں اس مسئلے کو تسلیم نہ کرنا یہی گناہ ہے اسے کو مغلبات بکنا کہتے ہیں اگر ہے تو کائن نہیں اطلاع دیجئے گا ہم آپ کو اور آپ ہی کی اکابر علماء کی کتابوں سے مکمل حوالجات کے ساتھ بتائیں گے کہ کہاں کہاں آپ کی اکابر علماء نے خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعاً ان کے اجتہادی مسائل میں خطا اور غلطی تسلیم کی یہ عملاً اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن میں آپ اپنے واجب تقلید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتیں نہیں مانتے پھر جیسے آپ نے سر پہ امامہ سجائے ممبر پر بیٹھ کر میرے خلاف یہ تحبت لگائی کہ میں نے بہشتی زیور پر مغلبات بکی ہیں ایسے اپنے اکابر کا نام لے لے کر کہیے گا مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے خلاف مغلبات بکتے ہیں کہیے گا کہ جناب اشرف علی تھانبی صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے خلاف مغلبات بکی ہیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور یقینا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے انصاف کی حقیقت سب سے پہلے آپ پر ہی واضے اور پھر عبام پر بھی واضے ہیں جہاں تک تعلق ہے البغنی کے مسئلے کو غلط کہنے کا تو سن لیجئے حسب معمول رومال ہمارے سر پر ہے اور کیمرہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ پڑتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں وگرنہ آپ کے بڑے بھی خوب واضح فرما چکے ہیں مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صحاب اپنی کتاب تقلید کی شریح حیثیت میں لکھتے ہیں صفحہ ایک سو پچیس پر اور آئیمہ مجتحدین کے بارے میں تمام مقلدین کا خیدہ یہ ہے کہ ان کے ہر اجتحاد میں خطہ کا احتمال ہے اور آپ کے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نے بھی اپنی کتاب الکلام المفید میں لکھا ہے صفحہ تین سو تیس پر خطب اصول میں وہ صراحہ سے یہ قائدہ بیان کرتے ہیں کہ المجتحد یختیو یصف کہ مجتحد کی رائے خطہ بھی ہو سکتی ہے اور درست بھی ہو سکتی ہے وہ معصوم نہیں ہے اور اپنی دوسری کتاب ازالت الرئیب میں ملہ جیون حنفی وغیرہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا صفحہ نمبر چھاسی دیکھئے اگر آپ سے خطا سرزد ہوتی تھی تو خطا پر تنبیح کے لیے وہی نازل ہوتی تھی اور آپ کو خطا پر ہرگز برقرار نہیں رکھا جاتا تھا بخلاف دیگر سب مجتحدین کے کیونکہ ان سے خطائے سرزد ہو جائے تو قیامت تک ان کی خطا باقی رہتی ہے تو ابن قدامہ رحمہ اللہ بھی مجتحد تھے ان کی یہ بات بھی اشتہادی خطا ہے آیت یہ حدیث نہیں کہ جس کا انکار کفر ہوگا مفتی تارک مصول صاحب مزید فرماتے ہیں ایسے ہی کہہ دے نا یہ بچہ کرامت کی پیداوار ہے مزاق بڑا ہے نا بعض لوگوں نے اچھا یہ سارے کرامتی ہیں مفتی تارک صاحب کرامت والی بات تو آپ نے خود کی تھی کہ کسی بزرگ یا جن نے میاں بی بی کا ملاب کروا دیا ہو سنیے مفتی صاحب کا قلعب اقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو پھر بھی فقہہ کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پر مل گئے ہوں جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا تو این ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب کی اصلی اشرفی بہشتی زیبر میں بھی یہ بات موجود ہے دارالعشاد کراچی سے چھپی ہوئی اور اس کا صفحہ نمبر تین سو انتالیس ہے اس مسئلے پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے تھانوی صاحب لکھتے ہیں میاں پردیس میں اور مدت ہو گئی برسے گزر گئی گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا تب بھی وہ حرامی نہیں بلکہ اسی شہر کا ہے کیونکہ ممکن ہے وہ کسی وقت چھپ کر اپنی بی بی کے پاس پہنچ گیا ہو اور اس کے آنے کی خبر کسی کو نہ ہوئی ہو جیسے اشتہاری لوگ چھپ کر اپنے گھر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے آنے کی خبر نہیں ہوتی پھر یہ لکھنا تو غلط ہوا نا کہ برسے گزر گئی گھر نہیں آیا چھپ کر ہی آیا ہو یہ آنا تو ہوگا نہ کہ نہ آنا وہ اطلاع دے کر آئے یا خموشی سے آئے اگر وہ آ کر بی بی سے ملاب کر کے گیا ہے پھر تو بچہ ٹھیک اسی کا ہے نہ آیا کہہ کر بلا وجہ لوگوں کو کرفیوز کرنے کی ضرورت کیا ہے تھانوی صاحب مزید لکھتے ہیں یا بزر یا کسی عمل مثل تسخیر جن وغیرہ کے یا بزر یا کرامت کسی بزرگ کے وہ اپنی بی بی کے پاس پہنچ گیا ہو یا اپنی بی بی کے پاس بلالیا ہو اور کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو یہ دیکھ لیجئے مفتی صاحب تھانوی صاحب نے خود بھی تسخیر جن اور کرامت بزرگ کا ذکر کیا ہے اب کوئی کہہ بھی دیتا کہ پھر یہ بچہ کرامتی بچہ ہوگا تو اس پہ مزاق اڑانے والی کیا بات ہے یہ تو تھانوی صاحب نے خود بیان کیا کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا چونکہ تاریخ نصول صاحب خود بھی جن اور کرامت کی بات کر چکے ہیں تو ایسے کچھ جنوں اور کرامتی بزرگوں کا فون نمبر ہی دے دیں تو بہت سے غریب پردیشیوں کا بھلا ہو جائے گا جو سال ہا سال سے دوسرے ملکوں میں پڑے رہتے ہیں اخراجات بردیش نہیں کر سکتے اور جلدی اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے اولاد سے بھی محروم رہتے ہیں اور یہ کوئی فرضی کہانی نہیں سنائی ہم تو پردیش پر رہتے ہیں پردیشیوں کا حال جانتے ہیں کئی لوگ آگر ملتے ہیں کہ چار چار سال پانچ بان سال ہوگے گھر نہیں گئے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر قید کے قیدی بنے ہوئے کورڑیوں میں پڑے ہیں جن کی سزائے موت ہوئی ہوئی ہے انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ملتی تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا ان کی نسل آل اولاد بھی چلتی رہے گی ایسے سارے لوگ مفتی تارک مسعود صاحب کے پیج پر آئیں اور ایسے بزرگوں کے نمبر ان سے لے لیں اور اپنے معاملات کو چلانا شروع کر دیں آل اولاد کا معاملہ چلتا رہے میاں بیوی کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں بزرگوں کی قرانتوں سے مفتی صاحب رحم کریں قیدیوں پر بھی اور پردیسیوں پر بھی تارک مسعود صاحب نے سیدنا سلمان علیہ السلام کے جنات کا بھی ذکر فرمایا تو بلا شبہ یہ ان کا موجزہ تھا اللہ تعالی نے انہیں چرنگ پرنگ جن و انس پر بادشہ تطا فرمائی تھی ہم ارز کریں گے مفتی صاحب اگر ایسے موجزات سے عام قوانین بنانے لگے تو کل کو آپ جیسے کوئی مفتی عفیفہ کریمہ سیدہ مریم علیہ السلام کا خاص واقعہ قرآن سے بیان کر کے کماریوں کے بچوں کو بھی حلالی ہونے کا سرٹیفیکنٹ سما دیں گے تو ایسے میں معاشرہ کس قدر بدکاری کا شکار ہو جائے گا اور کسی ذی شعور سے یہ بات مخفی نہ رہے گی کہ معاشرے کی بربادی کس رخ پہ جا رہی ہے تو موجزہ موجزہ ہوتا ہے وہ عام قانون نہیں اسے موجزے کی حد تک رکھا جائے گا وہ موجزہ ہے اس لیے کہ عام قانون کے خلاف ہے اس کی بنیاد پر عام قوانی نہیں بنائے جا سکتے مفتی طارق محصول صاحب نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ساو بھی پیش فرمائی اس کا بھی کچھ حصہ ملائدہ فرمائیے تو آپ نے فرمایا لا یقبض العلم انتظام من صدور العلماء اللہ تعالی جب علم کو اٹھائیں گے تو علماء کے سینوں سے نہیں علم اٹھائیں گے ولیکن یقبض بقبض العلماء علماء ہی کو اٹھانا شروع کر دیں گے علماء آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ جب کوئی عالم نہیں رہے گا اتَّخَدَ النَّاسُ جُحَالًا رُحُسَ لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے رئیس کا مطلب دین کے علم کے معاملے میں ان کو اپنا باپ بنا لیں گے جاہلوں کو فَأَفْتَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وہ علم کے بغیر فتوہ دیں گے علمِ عمق اور گہرائی نہیں ہوگی فَأَذَلُّوا خُد بھی گمراہ ہوں گے وَأَذَلُّوا اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے گمراہ کریں گے لوگ انہی کو فالو کریں گے اور سمجھ رہے ہوں کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں ہم ارز کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث کے بغیر مسئلہ بیان نہیں کرتے مسائل کا جواب دیتے ہوئے قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں یہی درست ہمیں اپنے آئیمہ سے ملا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک امام شافی امام احمد سب نے یہی پیغام دیا سب نے یہی درست دیا کہ دین وہاں سے لو ہو جہاں سے ہم نے لیا تو ہم تو قدار و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں یا صحابہ کے آثار پیش کرتے ہیں اس حدیث کے مستاق در حقیقت وہی مفتی ہے جو بغیر علم کے فتوے پر فتوے دیتے ہیں اور علم سے مراد قرآن و حدیث ہے لوگوں کے خیالات نہیں کسی کی رائے نہیں کسی حضرت کا قول نہیں مفتی صاحب نے ہمارے پر ایک اور الزام لگایا جی آپ مسلک پر فوکس کرتے ہیں اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں درہا سنیے حضرت کو میں توظیر رحمان صاحب سے ویسی یہ قائنلی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسلک کو فوکس کر رہے ہو اسلام کو فوکس نہیں کر رہے ہو آپ کی سپیچس سے یہ بدا چلتا ہے میں اس کے جواب میں عرض ہے کہ مخالف کے الزامات اگر حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں تو بریلویہ کے امام احمد رضا خان نے اکیابر علماء دیوبند کے بارے میں جو کچھ لکھا مفتی طارق مسلک صاحب اور ان کے سارے فالوورز ان الزامات کو بھی حقیقت تسلیم کرنے اگر نہیں کرتے کیونکہ مخالف تو الزام لگاتے ہی ہیں بس یہی حقیقت ہے آپ کے ان الزامات کی جو آپ نے ہمارے اوپر لگائے اور اگر آپ کی الزامات لگانے میں حق بجانب ہیں تو پھر ثبوت پیش فرما دیں کہ کس جگہ اسلام کو چھوڑ کر توصیف و رحمان نے مسلک کو فوقیت دی یاد رہے کہ اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے کسی کی رائے اور کسی کے خیالات کا نام نہیں اللہ کی قسم اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے اور توصیف و رحمان اس کے برعکس یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے اور توصیف و رحمان اس کے برعکس یہ کہتا ہے تمہیں اللہ کا فقیر بندہ گناہگار بندہ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور اپنی باس کا اعلان یہ توبہ بھی کروں گا یہی لال رمال لگا کر کیمرے کے سامنے آ کر اپنا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا سوشل میڈیا پر نشر بھی کروں گا اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکے تو کیا آپ کا اخلاقی فریدہ اور دینی ذمہ داری نہیں ایک مسلم پر اتنی بڑی تحمد لگا کر اس سے معافی بھی نہ مانگیں مفتی صاحب ایک سوال کیا ہے ہم نے آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہو تو توصیب و رحمان کے سوال کا بھی جواب دے دو اللہ کی رحمت سے ہم کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی کی بات آ جائے بھلے وہ کوئی ہمارا اپنا ہو یا پڑایا ہو ہم اس کو غلط کہتے ہیں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی اور نہ ہی آپ کی آنکھوں پر پڑا ہوا تعصب کا پردہ ان چیزوں کو دیکھنے دے گا ہم اللہ کی رحمت سے کتاب و سنت کے دلائل کتاب و سنت کی باتیں اور کتاب و سنت کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش میں ہیں شخصیات کے ساتھ نہیں جوڑتے ہمارے اپنے کی غلطی ہو یا پڑائے کی غلطی ہو ہم اس غلطی پر اللہ کی توفیق سے کھل کے بیان کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دین کا فہم اطاف کرمایا ہے مولانا تارک مسلوس صاحب اپنی حالت خود بھی دیکھ لے آپ کا اپنا واضح بیان موجود ہے کہ اہل حدیث قبر پرست نہیں علماء دیوبند بھی نہیں لیکن ہے بھی اہل حدیث کے ہاں بدعات نہیں اور دیوبندیوں کے ہاں تھوک کے بھاؤں سے بدعات ملیں گی تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی سب سے بڑی بات بدعاتی نہیں ہوتے اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعات مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو سارے نہیں لیکن ریشو بھارحال بہت زیادہ ہے تو یہ ان کی خوبی ہے تو جو ہے وہ تمہارنا پڑے قبر پرست بلکل بھی نہیں ہوتے دیوبندی بھی نہیں ہوتے لیکن ہوتے بھی ہیں ملیں گے آپ کو مارک مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ان کے قبروں پر حالانکہ علماء دیوبند اس کے قائل نہیں تھے اس کے باوجود آپ علماء دیوبند کی ترجمانی کرتے ہیں خود کو دیوبندی کہتے ہیں دیوبندیت کا بھرپور دفاع کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں تو مسٹنڈ کو فوکس کس نے کیا آپ نے یا ہم نے اگر آپ مسٹنڈ کے دیوبند کو فوکس کرنے والے نہیں تو بتائیے جیسے اہل عدیس کے خلاف آپ کی کتنی لمبی لمبی اور مختصر تقریریں کلیپس مارکیٹ میں موجود ہیں لیکن علماء دیوبند کی قبر پرستی اور بدعات کے رد پر بھی آپ کا کوئی کلیپ مارکیٹ میں ہے یا ایسے کلیپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں یا مارکیٹ میں کبھی آتا ہی نہیں ہے مفتی طارق مسئول صاحب یہ ہوتی ہے فرقہ پرستی اور مسلک پرستی پر فوکس کرنا الحمدللہ جب اہل الحدیث خود آپ کی تحقیق کے مطابق توہین و سنت پر قائم ہیں شرق قبر پرستی اور بدعات سے بہت دور ہیں تو پھر ان کی دعوت بھی کتاب و سنت کی سربلندی اور کفر و شرق اور بدعات کی بہکونی کی دعوت ہے علماء اہل الحدیث پر بار بار فرقہ پرستی اور اسلام کی بجائے مسلک پر فوکس کی توہمتوں سے اپنے دامن کو بچائیے وگرنا آج تو آپ آزاد ہیں آپ پر قلب بندی نہیں اخلاق اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں یا اس سے باہر ہو جائیں الزمات لگا کر بدنام کریں لیکن بہت جل اللہ کی عدالت لگنے والی ہے جہاں ایسے معاملات پر پکڑ ہو سکتی ہے مرتی صاحب نے اس بات پر بھی کافی زور دیا اپنے بیان میں کہ اگر بچے کی شکل و صورت رنگ قد کار جسامت اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ مشابت نہیں رکھتی اس حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اس پر تو ہم نے اعتراض ہی نہیں کیا تھا پھر یہ مسئلہ تو حدیث سے واضح ہے صحیح بخاری پانچ ہدا تین سو پانچ نمبر روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عن وردہ سے روایت ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں ایک کار لڑکا پیدا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں تو اس نے کہا جی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہیں آپ نے فرما تمہارے اونٹ کس رنکے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میرے اونٹ و صرف رنکے ہیں تو آپ نے پوچھا ان اونٹوں میں کوئی بچہ کالے رنگا بھی ہے کہا جی ہاں کالے رنگا بھی ہے تو آپ نے کہا وہ کہاں سے آ گیا اون تو سارے سرخ ہیں ان کے ہاں کالا بچہ کیسے پیدا ہو گیا کہا کوئی رگ کھیج لائی اسے اپنی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَعَلَّبْنَكَ نَسَحَهُ بچہ ہے تیرے بیٹے کو کسی رگ نے کھیج لیا ہو اب آؤ اجداد میں کوئی ایسا گزرا ہو اور یہ بچہ اس میں جلا گیا ہو تو معلوم ہوا کہ کالے کے ہاں گورا گورے کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں لیکن برسو ایک دوسرے سے دور میاں بیوی کے ہاں بچہ ہو جانا یہ ضرور عجیب بات مہتی تارک مسئول صاحب کا 35 منٹ والے کلپ کے علاوہ ایک شارٹ کلپ سات اٹھ منٹوں کا بھی سامنے آیا جس میں وہ چینل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کے پاس جواب کا جواب نہیں اب وہ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے اور پرانا کلپ بھی چلا رہے ہیں یہ تو ان کی دو ٹکے کی عوضات ہیں یہ ان کی علمی خیانت نہیں ہے کہ جب ایک چیز کا میں نے جواب دے دیا صحیح مسلم کی حدیث پیش کی اس پر مو پہ ٹھے بنایا کی کیوں بیٹھے ہو گئی اب تو نہیں آرہی میرا حالے بات کسی طرح وہ میں نے جو کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ میاں بیوی ایک شوہر امریکہ میں اور ایک بیوی کہاں ہو بیوی پاکستان میں اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی حلال ہوگا اس پر بڑا ریکارڈ لگایا گیا اس کو بھی میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جواب تبھی کوئی جواب مارکیٹ میں اب تک وہ جواب بھی پی گئے مفتی صاحب کا یہ بیان 18 نومبر 2022 کو سوشل میڈیا پر لگا جبکہ بہشتی زیور کے زیرے بحث فصلے میں مفتی صاحب کے جواب میں میرا کلپ 20 ستمبر 2022 کو بیچ پہ لگا اور تاریخ محسوس صاحب کا مکمل جوابی کلپ 27 نومبر 2022 کو ان کے پیچ پہ لگا لیکن اس تقریر کے دوران تاریخ محسوس صاحب ہم پر جواب نہ دینے کا تان فرما رہے ہیں اور ایسی باتیں کہہ گئے جو کسی علمی دینی مجلس میں دورائے گانے کی بھی قابل نہیں بطور ثبوت ہم ان کا کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں اب سوچئے کہ ایسے اخلاق کے حامل لوگ دوسروں پر مغملات بکنے کی تحمتیں لگا رہے ہیں جناب آپ نے جو حدیث غلط جگہ پر فٹ کی تھی اس کی وواہت تو میں ستمبر کے بیان میں کر چکا ہوں جس کے جواب میں آپ نے صرف غلط مفہوم کہا یہ نہیں بتایا کہ غلط کیسے ہے آپ خود ہی اپنے علم کی گہرائی کو نہ پلیں باقی اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم آپ کا پورا بیان اپنے پیچ پر چلائیں تو پہلے آپ کیجئے ہمارا جواب اپنے پیچ پر مکمل چلا دیں ہم آپ کا جواب مکمل چلا دیں گے مفتی طارق مسئول صاحب نے اپنے شارٹ کلپ میں فرمایا توصیب الرحمان راشدی صاحب کائنڈی ایک دفعہ آپ آ جاؤ فیس ٹو فیس بات کر لو اس ٹاپک پر توصیب الرحمان راشدی صاحب کائنڈی ایک دفعہ آپ آ جاؤ فیس ٹو فیس بات کر لو اس ٹاپک پر اس حوالے سے ہماری عرض ہے کہ پچھلے سال آپ کے شہر میں ایک آہر الحدیث عالم فضیلت الشیخ صدیق رضا حافظہ اللہ وہ آپ کی دعوت پر آپ کی مسجد میں آئے آپ سے گفتگو کی اور بڑے اچھے محول میں آپ کے ساتھ گفتگو ہی غصے میں بھی آپ ہی آئے اور ایسا کچھ بیان بھی کر دیا جس سے آپ پر معافی مانگنی پڑی اور آپ لوگوں سے گزاری فرما رہے تھے کہ میری اس آڈیو کو وائرل کرو اس میں بھی آپ نے جس اخلاق کا مدہرہ فرمایا وہ دین کے کسی طالب علم کو زیب نہیں دیتا چہ جائے کہ ایک جامعہ کے استاد اور رمائندہ اور مفتی صاحب یہ انداز اپنائیں پھر آپ نے اپنے آڈیو بیان میں پیشگوئی فرماتے ہوئے شیخ صدیق روما کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اب میں جو اسے بلاؤں گا تو یہ نہیں آئے گا تب آپ کے جواب میں ہمارے شیخ نے ویڈیو بیان چلایا کہ آپ دعوت دے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور اگر آپ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سٹائن ادھار مانگ کر کہوں تو مو پہ ٹیپ لگا کر بیٹھ گئے لیکن ظاہر ہے یہ انداز آپ ہی کو مبارک ہو پھر کچھ عرصے بعد آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ صدیق روما تقلید کسے کہتے ہیں یہ لکھ کر دے تو میں اسے منادرہ کرنوں گا آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہے ہیں میں نہیں بھاگ رہا اب مفتی صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ جی آپ تقلید کی تعریف لکھ کر دیں تو جہاں تک مفتی صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ لکھ کر دے دیں تو میں گفتگو کیلئے تیار ہوں تو میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب میں تو آپ کو پہلے ہی ایک سال پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لکھنے پر اسرار کرتے ہیں تو چلیئے میں آپ کو لکھاوا بھی نکھا دیتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بات کرنے کے لئے واقعی تیار ہیں یا ویسے آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی تو مسکم میرے لکھنے کا مقصد یہ کہ مجھ پہ کوئی بلیم نہ کرے کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا یا میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا چونکہ ہم زدی ہیں نہ ہڑ درم دین کے طالب لمح ہیں اگر کوئی حویدین سمجھائے دلائل کے ساتھ اور وہ بات دین کی ہو اسے تسلیم نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا آل الحدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن حدیث کو تسلیم کرنے والے قرآن حدیث سے اگر آپ کا موقع ثابت ہے بے دلیل بات کی پیروی جائز ہے آپ دلیل سے اس بات کو ثابت کر دیں گے قرآن حدیث کی جو کہ ہو نہیں سکتا تو آپ کی بات مان لیں گے اب لکھنے کی شرط آپ لگا رہے ہیں تو لیجئے میں نے لکھا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میری طرف سے لکھا ہے ہمارے شیخ کا حوصلہ دیکھئے کہ آپ کے پیشلی تمام کاربائیوں کو نظرداد کرتے ہوئے بھی وہ ویڈیو بنا کر اپنے پیچھ پہ لگا دیروں نے اور آپ تب سے خاموش ہے اس پہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں حضرت اگر آپ اتنے ہی قابل ہیں تو پہلے اپنے شہر کا معاملہ تو نہ بیڑھ لو اس کو پایا تکمیل تک پہچا لو صدیق رضا کی جو گفتگو ہوئی اس کی ریکارڈی تو ہمارے شیخ کی طرف سے کی گئی اور آپ کی فرمائش پر انہوں نے لائب اپنے پیچھ پر چلائی آپ نے کچھ دیر کے لیے وہی ویڈیو اپنے پیچھ پر لگا کر فیس بک میں کاپی رائٹ کلیم کر دیا اور تمام بڑے بڑے پیجز سے وہ گفتگو ہٹوا دی گئی آخر کیوں حالانکہ آپ کے خیال اور آپ کے بیانیے کے مطابق فتح آپ نہیں پائی اگر آپ واقع علمی گفتگو کے شوقین ہیں تو فضیلت شیخ صدیق روا کراچی میں ہیں اور آپ کے انتظار فرما رہے ہیں ذرا شیخ سے رابطہ کر لیجئے اور جو آپ نے کہا تھا لکھ کر دو وہ شیخ لکھ کر دے چکے ہیں لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا ہم پھر آپ کو پیار اور محبت سے دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم آحل الحدیث ہیں کتاب اور سنت کو ماننے والے کتاب اور سنت کی دعویٰ دینے والے غلطی ہمارے کسی مزرکی ہو یا آپ کے کسی مزرکی ہو اگر کوئی بات کتاب اور سنت کے خلاف ہے تو اس کی اس غلطی کا رد کرنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو حق کو بیان کرنا ہے اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے تو اسلام پر رکھے موت دے اس حال میں کہ ہم اسلام کا دفاع کرنے والے اسلام پر عمل کرنے والے پیغام اسلام کو دنیا میں پھیلانے والے ہوں اللہ کی توحید کو پھیلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پھیلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی عظمت کے جھنڈے لہرانے والے صلف صالحین کے منحج پہ چلتے ہوئے کتاب اور سنت کی پیار و محبت سے دعوی دینے والے اور اسی حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ تو میرے بھائیو آپ نے یہ سب سنا اور بتائیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے قرآن حدیث کے مطابق کون بولا ہے اور مفروض ہے یا فرمنتی کون گھڑ رہا ہے اور زینہ کو کیسے اپنے بزرگوں کی بات کو صحیح کر رہے ہیں آپ بتائیے کمنٹ کیجئے